اسلام علیکم دوستو میں حکیم شہباز بلوچ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اچھا دوستو آج میں آپ کو پشتے بیزہ مرخ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں جو کہ بہت ہی کمال کی چیز ہے اس کا مزاج جو ہے گرم تار ہوتا ہے دوسرے درجے کا گرم ہے اور تر مزاج ہے یہ زیادہ تر جو ہمارا مادہ منوی ہے اس کی گروت کرتا ہے اگر ایک فی میل کو دودھ کی کمی ہے تو موسیلی سفید انڈیاں وہ پیس کر اس کا ہم وزن یہ کشتہ ملا کر چتھائی چاہتا ہے روزانہ نے تو اس کی دودھ کی پیداوار میں جو بچے کو کم دودھ ملتا ہے اس کے لیے بھی یہ اچھا مانا جاتا ہے اور ہمارے بزرگ کو یہی تجویز کرتے تھے تو دوستو ویسے بھی اگر انسان کھائے اس کو روزانہ کی بنیاد پر دو ڈھائی پہین ہے اس کی مقدار خوراک دو رتی ہے اور دودھ کے ساتھ اگر رات کو لے کھانے کے بعد تو کافی ماشاءاللہ آٹومیٹک بندے کی فیٹنس ہوتی ہے مطلب آپ کو مسلز بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ انسان کی مسلز بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ استعمال کرے تو اچھے مسلز بنتے ہیں اس سے بھی بہترین چیز ہے اور دوسرا اس کا ایک اور میں آپ کو بینیفیٹ بتا رہا ہوں کہ کچھ فیمیل بیچاری جن کو مہینے میں دو سے تین بار ڈیٹ آتی ہے تو یہ کشتہ اندر میں جو رائم میں ورم ہوتی ہے سوجن ہوتی ہے اس کو یہ ختم کرتا ہے زخموں کو ختم کرتا ہے ڈیٹ کے جب اس کو ڈیٹ آئے اس کا میں اور بھی بتا رہا ہوں جب دیکھیں فیمیل کو ڈیٹ آگئی ہے یعنی کہ جن کو بھار بار مہینے میں تین بار آتی ہے تو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن یہ کشتہ بیزہ مرغ تقریباً چار رتی کا کیپسل بھار کے آدھا گرم کیپسل بھار کے رات کو دودھ کے ساتھ دیں اگلے دن بھی دیں یہ تقریباً آٹھ دن دیں انشاءاللہ اس کی خدا ختم ہوتے ہی اس کو مہینے بعد آئے گی جو ایک روٹین ہے انسان کی یہ ایک فیمیل کی جو روٹین ہے مہینے بعد ہی آئے گی تو دوستو آج میں آپ کو کشتہ بیزہ مرغ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں وہ طریقہ ہے جو کہ آج تک ہم بناتے ہیں وہی طریقہ آپ کو بتائیں گے آپ لے لیں انڈے کے چھلکے زیادہ تار کوشش کریں کہ انڈے کے چھلکے جو ہے نا آپ کو دیسی ملیں اگر دیسی نہ ملیں تو پھر بھی آپ کسی جہاں برگر بناتے ہیں موٹل والے وہاں سے چھلکے لے لیں جو توڑ کر اسے اگر کے خول میں ایک پھو لکھو لے آئے اس کو ہنگー کر سا گرم کریں گے اس کے اندر جھٹی ہوت جائے گی ایک اگر کے اندر جب ہمéchیں آج کے وہ زردی جو جنکالتے ہیں اس آج لیں گے جب گرم کریں گے وہ لیں گے اس کو آج نکال کے ساف کر لدمی ہے اور سارے اگر کے ساف کرو گرم ہنگے گرم کر کنے اس کو آپ پیس لیں اتنا پیس ہیں کہ پوٹر ہو جائے پندرہ کلو کی آگ دیں اس کو گل حکمت کر کے کوئی نوگدہ کسی چیز کا نہیں دینا صرف گل حکمت کر کے کجی میں رکھ کے گل حکمت کر کے پندرہ کلو کی آگ دینی ہے میرے پاس آئے گا انڈے کے چھل کے آئیں گے وہ آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی دوں گا انشاءاللہ تو پندرہ کلو کی آگ دینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نکال لینا ہے پھر اس کو نکال کے پھر پیسنا ہے پیس کر پھر پندرہ کلو کی آگ دینی ہے یوں آپ نے تین بار آگ دینی ہے تین بار آپ نے پیسنا ہے پھر آخری بار نکال کے پیس کر تین آدشہ ارک گلاب وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ارک گلاب نکالنا تین آدشہ وہ مشین میں لے آئے ہوں آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو تین آدشہ ارک گلاب میں آپ اس کو کھرل کریں تین دن ہلکا ہلکا چویا دیتے رہیں کھرل کرتے رہیں بس گیلا ہوتا رہے کھرل کرتے رہے اس کو تقریبا آپ نے چودہ گھنٹے کھرل کرنا ہے ارک گلاب کی کوئی مقدار نہیں ہے کیونکہ ایک پاؤ میں آپ نے ارک گلاب تقریبا ایک پاؤ ہی خرچ ہوگا تو اس کو کھرل کر کے آپ اس کو دھوم میں خوش کر لیں نکال کے پھر پیس کے یہ دیں یہ بڑی اعلی چیز ہے یہ میرے استعمال میں بھی آیا ہے میں خود بھی اس کو استعمال کر چکا ہوں یہ مسلز بناتا ہے تو اگلی ویڈیو جو میں دے رہا ہوں وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سارے کشتے جاز سے ہیں لیکن یہ میرے کنیڈا امریکہ اور یورپ یہاں کی جو فرمائش ہے یہ وہاں تھنڈا علاقہ ہے وہاں پہ اووریج ہے کہ جو بندیں مل ہو چکے ہیں کسی بھی مزاج کے آپ اس بارے میں ویڈیو دیں تو میں اس کے بارے میں ویڈیو دیں رہا ہوں تقریباً آٹھ پشتے ہیں اور کچھ اور مرقب ہیں وہ دے رہا ہوں وہ انسان کو صرف ایک مہینہ کھانی ہوگی بس زندگی میں دوبارہ اس کو دبائی کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی نہ ہی وہ کمر جھکنے دے گا نہ ہی وہ شرمندہ ہوگا چاہے وہ جس ایج میں بھی ہے ایک دم تو اسے سیدھا اٹھا ہی دے گا تو اگلی ویڈیو آرہی ہے جس میں پشتہ بیضہ مرقبی ہے تو تھیکس پر وچن اللہ حافظ